یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واسحابك يا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واسحابك يا نور اللہ مادانی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادانی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء ان چند منتحب جھلکیاں میری رزا پیاری رزا آچھ رزا دل میں بسا ہے قامت زیبہ حامی سنت عالی حضرت جلوس رزا دستار بندی بدست باپا جان سلسلہ رخصتی یوم آزادی پاکستان پر مادانی متاثرہ دیکھیں مادانی شاہل کے ناظرین مادانی خبروں کی تفصیل بھی ہوگی لیکن پہلے آپ کو دیکھاتے ہیں گزشتہ شب ہونے والی جعمت المدینہ کے طلبہ کی دستار بندی بدست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ملازہ کیجئے مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے اے کرم اللہ کا الرحمت سرکار ہے اے کرم اللہ کا الرحمت سرکار ہے عالی حضرت کے نامسلک کو کبھی بھی چھوڑنا ان کے عادا سے نہ ہر بھی کوئی رشتہ چھوڑنا مرحبا مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے اے کرم اللہ کا الرحمت سرکار ہے اے کرم اللہ کا الرحمت سرکار ہے دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد کر دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد کر مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے اے کرم اللہ کا الرحمت سرکار ہے خوب خدمت سنتوں کی رات دن کرتے رہو 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 بھی ہو سکتا ہوں گے لیکن ابھی جو مجھے میسیجز آئیں ہمارے عابد مدنی ہیں وہ اس وقت بنگلہ دیش میں ہیں آج ان کی دستار فضیلت تھی پچھلے سال جب ان کی دستار فضیلت تھی تو بھی یہ کافلے میں تھے کل ان کی فلائٹ تھی وہ ایک دن نہیں رکھ سکے کیونکہ فلائٹ نہیں مل رہی تھی قربانی دے کے پاپا چلے گئے اس وقت وہ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں رکنے شورا علی بھائی بنگلہ دیش سے میسیج آیا ہے اسی طرح تصور مدنی ہے بپا اس وقت تصور مدنی بپا اس وقت اس وقت اکینیا میں ہیں اور وہ بھی ان کی دستار تھی مدنی کافلے میں ہیں تو آپ کی طرف سے بپا کچھ سلام جو بیرون ہے بپا ان کے لئے کچھ آپ کے جملے ہو جائیں تصور مدنی عابد مدنی اور فیضان مدنی یہ تینوں اس وقت مدنی کاموں میں بیرون ملک ہیں تصور کینیا میں عابد بنگلہ دیش زمزم نغیر والے اپنے فیضان یہ ایک سی لنکام ہے نیپال کے اور بھی طلبہ دو رہ دیس کر چکے تھے ان کی دستار بندی بھی ٹھئے لیکن ویزا نہ ملے کی وجہ سے وہ باب المدینہ تشریف نہ لاسکے تو ان سب کے ساتھ کہت تازیت کروں اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالی آپ کا سفر قبول فرمائے کہ جو خصوصاً مدنی کاموں کے لئے دیگر ممالک میں ہیں اور دستار بندی اگر سعادت تھی ان کے حق میں تو اس سے محروم رہے کہ ہو سکتا ہے کہ امتحان سے بچ گئے ہوں لیکن یہ بھی امتحان ہے ان کا تذکرہ ان کا نام آنا یہ دستار بندی والے حبیجہ سے زیادہ بڑے حملے ان پر ہو سکتے ہیں لہذا احتیاط کرنا حبیجہ کے حملوں سے اللہ ہم سب کو بچائے سلسلہ جلوس رضا آلہ حضرت کی ولادت دس شوال المکرم پر نارا تھلبوں پہ ہو ہم پہ انعیت آلہ حضرت مدنی مذاکرہ ہوا اس مدنی مذاکرے میں کیا کیا ہوا افتتاح بخاری فارغ التحصیل طلبہ کی دستار بندی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے مدنی پھول کچھ اختصار کے ساتھ مدنی مذاکرے کی جھلکیاں ملحظہ کیجئے تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا تین کارم کا بجایا اے امام محمد رضا تین کارم کا بجایا اے امام محمد رزا مرشد امام محمد رزا فیاری امام محمد رزا سجد امام محمد رزا مرحبا مرحبا اے امام محمد رزا مرشد امام محمد رزا فیاری امام محمد رزا سجد امام محمد رزا عاشق رزا کیا ور وہاں کیا بات آلہ حضرت کی وہاں کیا بات آلہ حضرت کی وہاں کیا بات آلہ حضرت کی بولو وہاں کیا بات آلہ حضرت کی مرحبا مرحبا آلہ حضرت آلہ حضرت مرحبا 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 ایسے برکت ایسے برکت وہ ہم پہ انایت وہ ہم پہ انایت وہ ہم پہ انایت وہ ہم پہ انایت تو شوق عبادت الحمدللہ میرے آقا ایسے امام ایسے سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کہ جشنِ ولادت کی آج شب ہے اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لئے آج ہمارے آنے والے سال کا نیا درجہ تو شروع ہوگا تو ان کے لئے افتتاحِ بخاری کی ترقیب ہے جبکہ جو سال ختم ہوا اس کے درسِ نظامی کے جو طلبہ جنہوں نے دورِ حدیث مکمل کیا ان کی دستاروندی بھی ہونی ہے جن کی تعداد کم و بیش پانچ سو پچھتر بتائی گئی ہے اَلْقَمَتُ بُنُّ وَقَّاسِ لَيْثِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا حَاجَرَ إِلَيْهِ یعنی حضرتِ سَيْدُنَ عَلْقَمَابِن وَقَّاسِ لَيْثِي رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرتِ عمر ابنِ خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اعمال نیت ہی پر ہیں ہر شخص کے لئے وہی ہے جو اس اس نے نیت کی تو جس کی حجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی حجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے حجرت کی تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سلامی بھائیو یہ حدیثِ پاک بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اور اس حدیثِ مبارکہ کو مسلم شریف سنن ابود آود جامع ترمیدی سنن نسائی سنن ابنِ ماجا سرخی ابنِ خوزائمہ اور سننِ بھائیو شریف میں بھی نقل کیا گیا ملکِ پاکستان میں جہاں بھی ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں وہاں اجتماع کے بعد ملکِ پاکستان کی آزادی کے جشنے کے سلسلے میں دو شکرانے کے نوافل با جماعت ادا کیے جائیں گے انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ میں زہر کی نماز کے فوراں بعد انشاءاللہ عزوجل پاکستان کے جشنے آزادی کی خوشی میں شکرانے کے نوافل با جماعت ادا کیے جائیں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے پچھلے دنوں حج تربیتی اجتماع کی حوالے سے جو اعلانات سنے تھے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے لہٰذا نیا اعلان سماعت کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تئیس اگست کو رات عشاء کی نماز کے فوراں بعد امیر علی سنت حج تربیتی اجتماع فرمائیں گے اور اس ایک حج تربیتی اجتماع میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ عمرے کا حج کا اور زیارت مدینہ منورہ وغیرہ کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور اس حج تربیتی اجتماع میں اسلامی بھینے بھی پردے کی حالت میں ملاد حال میں اس تربیتی اجتماع میں شرکت کر سکیں گے شوال المکرم کے نفلی روزوں کی برکتیں بتائیں گزشتہ روز شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المزینہ کراچی پاکستان میں سحری کا سلسلہ ہوا عاشقان رسول نے سحری کی سعادت پیارے پیارے باپا جان کے ساتھ حاصل کی بعد سحری عاشقان رسول کو آپ نے اپنے مدنی پھول بھی دیئے موسیقا محمد سید الكونین و ساقالین وَالْفَارِ قَيْنِ مِنْ عُلْبٍ وَمِنْ عَجَامٍ مَوْلَيَا صَاغُ اَسَيْسِ سَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ مَوْلَيَا ہمارا انداز بعض اوقات جاریخانہ ہوتا ہے حقیمانہ انداز نہیں ہوتا انداز تفہیم بھی ہے نا وہ ہمارے بعض اوقات جاریخانہ ہوتا ہے کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ یا کیوں کیا؟ اب یہ ہے جاریخانہ انداز اگر اس طرح کرتے تو صحیح تھا یا حقیمانہ انداز بات ایک ہی ہے لیکن اسی طرح بہت سارے معاملات میں ہمارا انداز منفی ہوتا ہے مصبت نہیں ہوتا غالباً یہ عمر کے ساتھ ساتھ اور تجربات کے ساتھ ساتھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور حقیقت میں بعضوں کا فطری طور پر انداز درست ہوتا ہے لیکن غالب یا اغلب ہوتے ہیں تو انداز ہی جاریخانہ ہوتا ہے کیا استاد کیا شاگرد کیا باپ کیا بیٹا کیا ماں کیا بیٹی بھائی بہن دوست مرادر سب میں انداز یہ ہی دیکھا ہے کہ جاریخانہ اب جب استاد کا انداز جاریخانہ ہوگا تو شاگرد میں بھی یہی انداز وہ سرائیت ہوگا باپ کا انداز جاریہ نہ ہوگا بیٹا وہ ہی سیکھے گا اس طرح ماں اس طرح بہن اس طرح بڑا بھائی اس طرح ہر جگہ اب یہ ہے اس کی اصلاح کیسے ہو یعنی کبھی کبھی بہن جیسے اس طرح غور کرتا ہوں جس طرح میں یہ کرنے لگا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حصہ کریں گے تو فورا جواب ملتا ہے نہیں سرکار ایسا نہیں کریں گے جب سرکار نہیں کریں گے تو یہ ایک کا شاید یہ علاج ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہ شور مچانے والا تھا نہ غلغہ پاڑا کرنے والا تھا نہ وہ جھاڑ جھپٹ کرنے والا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کہ قرآن نے تعریف فرمائی انکا لا علا خلق عظیم بے شک تمہارے اخلاق عظمت والے بلند میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی انداز کے بارے میں کسی کو شکاید ہوئی نہیں ہو بھی نہیں سکتے کوئی عیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رہا ہی نہیں عیب سے پاک ہے اس طرح بھی ممکن ہے کہ ہم مطلب اپنا ذہن بنائیں کہ اگر سرکار ہوتے تو کیا کرتے ہیں یا غصبہ کیا یوں کرتے ہیں یا عالی حضرت اس طرح بیجا جھاڑ دیتے ہیں اس طرح ہم جھاڑ دیتے ہیں یا اس انداز میں چوبتہ جملہ بولا تو کیا خواجہ غریب نواز یہ چوبتہ جملہ بول سکتے ہیں اپنے ذہن میں یوں مصبت ہی آئے گا اپنے بزرگوں کے بارے میں انبیاء کے بارے میں انداز مصبت ہے ان کا انداز یہ نہیں ان کا انداز نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے مدنی مذاکرے کے بعد سلچلہ آف ایئر کی جانب بڑھا جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اس مدنی خبر میں کچھ آف ایئر مدنی مذاکرے میں دیئے گئے مدنی پھول شامل ہے باپا کے بارے میں ایک سوال ہے کہ بعض اسلامی بھئی بس تنقید ہی کرتے رہتے ہیں اس کو دیکھا اس کو تنقید کر دی اس کو دیکھ اس کو تنقید بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے عادت میں یہ ہو کہ وہ کسی خوبیاں بیان کریں یا کسی خوبیاں تلاش کریں اس حوالے سے کچھ مدنی پھولاتا فرماتی چیئے اس کو بخاری شریف کی اس حدیث پر غور کرنا چاہیے بشیرو ولا تنفیرو بشارتیں دو نفرتیں مت پھیلاؤ تو اس طرح تنقید سے نفرتیں پھیلتی ہیں لوگ بزن ہوتے ہیں دور بھاگتے ہیں اور بعض اوقات تنقید درست بھی ہوتی ہے بعض اوقات تنقید غلط ہوتی ہے تو اگر تنقید برائے اصلاح ہے تو وہ احسن طریقے پر ہو اور بیجا تنقید تو ذرا اچھی نہیں ہوتی ان کو اس سے بچنا چاہیے اپنے عیبوں کو دیکھنا چاہیے کہ انگلی ایک اٹھاتے ہیں جب دوسری طرف تو تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں کہ اپنے کو دیکھ تو جو اپنے عیبوں کی ٹٹول میں رہ گا وہ تو سنگید کیا ٹٹولے گا جو اس لئے بات بات پر تنقید کرتے ہیں جب ان سے کہا جائے نہ کریں تو وہ ہی کہتے ہیں کہ میں تو تنقید برائے اصلاح کروں ظاہرہ وہ یہ کہے گا لیکن تنقید برائے اصلاح سب کے سامنے نہیں ہوتی چیخ چیخ کرنی ہوتی دل آزار انداز میں نہیں ہوتی باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نسخہ رضویہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص عشاء کے وطروں میں پہلے رکعت میں سورہ عزاجہ دوسری رکعت میں تبیدہ اور تیسری رکعت میں اکلو اللوت پڑے تو کبھی بھی داروں کے درد میں وہ مبتلا نہیں ہوگا یہ کہاں تک درست ہے حال عزت کے طرح منصوب ہے یہ کہ ایک بزرگ تھے سو سال کے انہوں نے اپنے دات کہ میں دات سے بھی وہ گنہ چبا لیتا ہوں اور مجھے حال عزت نے یہ بتایا تھا یہ جو آپ نے فرمایا وہ وطر میں میں یہ پڑھتا ہوں یہ یوں ہے یہ ہکایت اس طرح اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ کیا فائدہ ہمیں بھی حاصل ہوں گے میں بھی عمل کرتا ہوں دات مجھے بھی اچھے لگتے ہیں الحمدللہ اس عمر میں داتوں کا سلامت رہنا دشوار ہے جنابِ شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتہم العلیہ میں آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں جہاں المدیت العلمیہ کے اور دیگر اسلامی بھائیوں نے آپ کے ہمرا عالمی مدری مرکز فیضانِ مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی موسیقا موسیقی مادنی شاہل کناتی نے آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عزت و جل مادنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزت و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزت و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عزت و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب موسیقی